اولاد اس مہربان رحمان رب کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ساتھ ہی اس رب کی امانت بھی ہے وہ اولاد جو والدین کی آنکھوں کی تھندک ان کے دلوں کی بہار گھروں کی رونک بڑھاپے کا سہارا اور کمزوری میں دیکھ ہے اولاد ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اولاد اللہ فرماتا ہے ایک آزمائش بھی ہے امتحان بھی ہے این ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی اولاد دیے جانے والے سے یہ پوچھے کہ میں نے تمہاری گودوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح سالم تندرست آزا والے اولادیں ڈالیں تو بتاؤ کیا تم نے ان کو صرف اور صرف دنیا دار بنایا یا دین دار بھی بنایا کیا تم نے صرف اور صرف ان کو اپنا فرمابردار بنایا یا اللہ کا فرمابردار بنایا کیا تم نے ان کو اپنی برادری اور اپنے معاشرے کو خوش اور راضی کرنے کا طریقہ سکھایا یا اللہ کا عبادت گزار یا اللہ کے دین کا خدمت گزار بھی بنایا اللہم خاسبنا حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حساب آسان لینا میری بہنوں اولادوں کی حدایت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں قسرت سے مانگا کریں حادی اللہ ہے اس کو حدایت کے لیے مانگی جانے والی دعا بہت پسند ہے اور حدایت کے لیے مانگی جانے والی دعا وہ رد نہیں کرتا اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ والدین کی دعا اور خاص طور پر ماں کی دعا تو عرش الہی تک پہنچتی ہے جب مائیں جھولی پھیلا کر اپنے حادی رب کو واسطہ دے کر سسک سسک کر اپنے بچوں کی حدایت کی دعا مانگیں گی تو وہ رب ضرور قبول کرے گا ہاں کبھی جلدی کبھی تاخیر سے اپنے حکمت کے مطابق لیکن یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی حضرت زید بن عمرو نفیل ایک صحابی جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو تلاش کرنے نکلے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جب آسمان پر خاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی میں تو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہا میرے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہ آخری نبی پر ایمان سے محروم نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالی نے اس باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے قبول فرمائی تھی کہ سابقون الاولون میں ہوئے حضرت عمر خطاب کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے میں اور آپ انشاءاللہ حادی رب سے قرآن کے الفاظ میں حضرت زقریہ کی قبول کی جانے والی دعا کے الفاظ کا تذکرہ کر کے جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ضرور ہوگی سورہ العمران کی آیت نمبر 38 ہے ربی حبلی ملدن کا ذریعہ تن تویبتن انہ کا سمیع الدعا اے اللہ اے میرے رب تو مجھے عطا کر ذریعہ تنی اولادیں اولادوں کی اولادیں کیسی تغیب، تاہر، نیک، سوالے، پاک اولادیں اطا فرمانے والا ہے تو یہ دعا اپنی اولادوں کی ہدایت کے لیے یقین سے، وسوخ سے وہ جیسے حضرت زقریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِعَةِ کہ اللہ تجھ سے میں دعا مانگ کر کبھی نامراد ہی نہیں ہوا یقین سے، وسوخ سے، توقل سے دعا کیجئے گا وہ دعا رد نہیں ہوگی